مردو ہے کہ آپ میشہ خوش رہے ہیں ہمیں مسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح ہمیں پیار دکھاتے رہے ہیں بلکل میرا نام محمد یو سر میں ہم تارک محمد تو آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنا جارے ہیں ویڈیو کا ڈائیل ہندی میں یوگی موتی لکھا ہے اور میرے خواب میں جو انٹرویو لیا جائے گا جو پبلک کا انٹرویو رن دیتے ہیں موتی اور یوگی کی الیکشن کے بارے میں ایک سام زیادہ بات ہوگی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا ڈیل پر دیں گے کونٹر کرتے ہیں ہی 3 to 1 گوڑا سٹارٹ خوش لنجر آرہے ہیں آرے بڑیا خوش لنجر آرہے ہیں آرے بڑیا خوش لنجر آنے آئیں گے موتی پر دیس میں رہتے ہیں بھائی بڑا شان سے رہتے ہیں بھائی گنڈے ختم ہو گئے انکونٹر ہو رہے ہیں ترکی کو مدد پوچھا دی ہم نے بہارتیوں نے آج ہمارا نام ہو دا ہے دوبائی کے اندر ہم نے مندر بنوا دیا جی پورا آج ہندوستان کا نام ہو رہا ہے ہے مودی جی مودی جی ہو رہا ہے کچھ لوگوں کا سمجھ میں نہیں آ رہا بھارتیوں کا وہ بھی 30% لوگ 70% مسلمان سمجھ چکا ہے اچھی بات ہے بھائی ہمارے بھی تو ستاون ملک ہے مسلمانوں کے اگر ایک ہندو بھائیوں کو مل جاتا ہے تو دکت کے آئے بھائیہ جی موڈی جی چھہی ہے بھائیہ جی موڈی چھہی ہے یار در لگا کرتا تھا کہ بم نہ پھٹ جائے کانگریس کے راج میں آٹھ دس بچے پیدا کر لیے چلی ہو راسل لینے بھلو یار ارے جے ہندو راشت کا نعرہ لگا تم بھائیہ جی مسلمان پریبارت ہے کیا دکت ہے بھائیہ جی جی سری رہا بھائیہ جی پپو ہے بھائیہ جو سائیڈ میں بیٹھے رو دیس آگے بڑھ رہا ہے اسے بڑھ نہیں دیجئے آپ لوگ ہاں یہ سارے بیاغڑ بلے گھٹے ہو رہے ہیں تم سے کچھ نہیں ہونے کا کیا نام ہے آپ کا جی اور صدقی کہاں گرینے والے صدقی میں اتاو پردیس اتر پردیس میں کہاں یوگی جی کے پردیس یوگی جی کے پردیس بہت خوش لنجرہ رہے ہیں بھائیہ جی ہم بھی تو مسلمان ہیں ہم بھی تو مسلمان ہیں بھائیہ جی امیے تو کائی دکھن نہیں ہے دکھت تو ہو رہا ہے جب دو بھائیہ ہاں ان کے نہیں چل رہی پہلے لٹا ماری کرتے تھے چھینہ جھپٹی کرتے تھے پیلوٹوں پر کبجے کرتے تھے اب نہیں ہوتا بابا جی کا ویلٹوں چا کھنا ہاں بڑیا کام ہو رہا ہے بہترین کام ہو رہا ہے میں تو بڑا بھکر ہے ہم بھارتیوں سے ڈتر پردیس ہی ہے بھائیہ جی ہاں اور دیش میں کیسا کام ہو رہا ہے بہترین کام کر رہے ہیں موڈی جی بہترین کام کر رہے ہیں ہاں دیس بھی دیسوں میں ہمارا نام ہو رہا آج کہ بھارتی ہے ہمارا سب کا پیار ہندو بھائی مسلمان ذات رہتے ہیں بھائی جی راہول گاندی بھول رہے ہیں دیس کے اندر ہے راہول گاندی راہول گاندی راہول گاندی اور اب ہندوستان کو پیچھے کر دیا جب سے ہمارے موڈی جی آئے دو جار چودہ سے آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھارتی ہیں ہمارے ہندو بھائی سارے ایک ہے ہم مسلمان سب ایک ہے آج بھی دیسوں میں سارا کانٹیکٹ سارے میں ہم جانے جا رہے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے ترکی کو مدد پہنچا دی ہم نے بھارتیوں نے آج ہمارا نام ہوتا ہے دوبائی کے اندر ہم نے مندر بنوا دیا اس طرح بہترین کام آدھ ہوگی بھائی جی ہندوستان میں پورے وش کے اندر آج ہندوستان کا نام ہو رہا ہے موڈی جی موڈی جی ہو رہا ہے کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آرہا بھارتیوں کو وہ بھی تیس پرسنٹ لوگ ستر پرسنٹ مسلمان سمجھ چکا ہے آج موڈی جی کے طاب رہیں گے موڈی ہٹاؤ دیش بچاؤ ارے بھائی یہ تو پاگل ہے ان کی مان سکتا خراب ہے ہم آج بھی لے رہے ہو سارا کچھ مل رہا ہے ہر چیز کا فائدہ اڑھا رہا پھر موڈی جی کو گلت کرے ہو گلت تم ہو موڈی جی بڑیہ ہے اور ہم جیسے سپورٹر بڑیہ ہے آج 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 آدھی سے رہ رہے ہیں دیکھ لیجے کہاں کھڑا ہوں کناٹ پلس کے اندر کھڑا ہوں سارے ہندو بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں مسلمان بھائی دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا پیار ہے اچھا کیا لگ رہے آپ کو کہ دیش میں تو اب ہندو راشت کی مانگ اٹھ رہی ہے تو اچھی بات ہے بھائی جی ہمارے بھی تو ستاون ملک ہیں مسلمانوں کے اگر ایک ہندو بھائیوں کو مل جاتا ہے تو دکت کے آئے بھائی جی نیپال بھی تو ہندو راشت ہے وہاں بھی تو مسلمان رہ رہے ہیں وہاں بھی تو مسجد ہیں تم لوگ جب نہیں بولتے جب چائنہ کے اندر چائنہ کے اندر مسجد ہے بند ہو جاتی ہے نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا جب آپ ویروض نہیں کرتے کہاں جاتے ہیں آپ بھارت میں رہ رہے ہو بھارت کا کھا رہے ہو ہمارے بھائی جی سرم کرو آپ سرم کرو حد م اگر ہندو راشت ہے تو کوئی پریج نے کون چیئے ہماری اتنی نفرت تھی کہ ہندو مسلم لڑتے تھے آج ہم پیار بکھڑے ہیں بہیا جی دن لگا کرتا تھا کہ بم نہ پھٹ جائے کانگریوس کے راج میں آج بتا دو ہمارے کو تم کوئی بیواد بتا دو تا پردیس کے اندر پرندہ بھی پرنی مار سکتا ارے بھائی جی ارمید کیجری وال کیا چھیڑ رہے ہو بھائی جی کیا چھوڑ رہے ہیں ان نے تو بیڑا کا رکھ کر دیا دلی کا پھری 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 ارے بھائی کیوں میں خوب بنا رہے ہو ارے نہیں چاہیے بھائی جی ہم خوبدار مارتی ہے اپنی محلت سے کمائیں گے محلت سے خرچ کریں گے ہماری چیئے بھری گا بھائی ارمید کیجریو ارے نیتیس کمار ہے ارے بلکل بے کہا رہے بھائی پلٹو کمار ہے پلٹو کمار ہے بھائی لیا یہ بتا ہو ایسا بتا جا رہا ہے بھائی جی ان کی دکانیں نہیں چل رہیں یوگی جی کے آنے سے ہاں اب انہیں تو برا لگے گا ہمیں تو نہیں لگ رہا ہم تو مسلمان بے فکر ہو کے بول رہے ہیں ارے بھائی جی دیکھئے مدرسہ مدرسہ آپ پوچھ رہے ہیں جو سرکار کی نولیج میں اوید نہیں ہے وہ بند جو گورنمنٹ کی نولیج میں ہے اچھے ہیں بڑیہ ہے آپ کے مادن سے ایک بات کہنا چاہوں ہوں کہ ہماری میڈیا بھی پیچھے لگ گئی تھی مولانا سا صاحب کے پیچھے وہ بھڑیا مولانا بہترین مولانا ہے وہ صرف اللہ کی بات کرتے دنیا کی بات نہیں کرتے کسی کے ویرود نہیں کرتے مہدی جی کی برائی نہیں کرتے ہاں وہ حق پر ہیں بہترین ہے ہاں یہ بتا ہو ایک اور مدہ اٹھتا ہے کہ اگر دیش میں جن سنکھیان نیتل قانون کی بہت ضرورت ہے سکھ ضرورت ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ کچھ مسلمان سمودائی کی لوگ ہیں اس کا ویرود کرتے ہیں یہ بے خوف ہیں یہ لوگ یہ بے خوف ہیں ان کی سمجھ میں آتی آٹھ دس بچے پیدا کر لیے چلی ہو راسن لینے یہ دا بے خوف ہے بھئیا جی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے ارہ میں کوئی دکت نہیں ہے بھئیا جی ہمیں بڑی شانت رہتے ہیں بھئیا جی جے ہندو راشت کا نارو لگاتا ہوں بھئیا جی مسلمان پر ہوا ہے کیا دکت ہے بھئیا جی جے ہندو راشت موڈی موڈی کر رہے نا آپ یہاں پہ جو کانگریس سمرتر ہو گئے نا اندبکت بولنے گا بھائی ساب نا بھائی ساب نا گلے ملنے کا مانگر رہا میرا گلے ملنے کا اگر ایسے ہو جائے نا ماندے دے یہ کہیں گے اصلی بھائی چارہ اگر ایسا ہے تو یہ ہوتا بھائی ستاون کنٹری ہے اگر کندے سے کندہ ملا کر کے ہندو راشت بنوائیں گے تو ہندو راہ تو ہے تب آئے گا مجا تب آئے گا بھائی چارہ تب مانے گا گا جمنا کی تیجیو لیکن جو ہندو راہ سے کتنا کترات ہیں وہ ہم گا جمنا کی تیجیو اور بھائی چارہ نہیں مانتے یہ سے بھائی ساب اگر دے سن ہو جائے نا اور تو یہ دے سنا سرکار نے فیصلہ لیا کہ رام رومی کی دین ہے نا وہاں پر جو دی جی چلتا ہے جو جلوس نکلتا ہے اس کو بین کر دیا گیا دیکھو میری بات سنو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب ماں کی جو سرکاریں ہیں وہ سرکاریں سمجھنی پڑے گی وہ کس کے اجنڈے پہ کام کر رہی ہے کس کے روپ ریکہ پہ کام کر رہی ہے ٹھیک ہے جی لیکن دیس ہمارے بھائی ساب نے کہہ دیا نا ہندو راشت بنے گا تو بس ہمارا بھائی دل کچھ ہوگا گد گد ہوگیا اور ایک بار گلے ملوں گا اور بھائی جی سری رام بنے گا جی سری رام آپ کیا بولا چاہو گے جو رام بھکتوں کا جو سہلاب نکلتا ہے وہاں پر جو وہاں پہ ڈی جی چلتا ہے اس کو بین کر دیا گیا ہے کہ رام بھگت وہاں پہ ڈی جی نہیں بچا سکتے یا بھائی جی کیا دکت ہے اگر وہ بجا رہے ہیں کیا دکتیں بتاؤں ان کو ہے جو پتھر باجی کر رہے ہیں بھائی جی یہ خوف لوگ ہیں میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے نا ایسا نہیں ہونے چاہیے سب کی سب کا دھرم ہے سب کی عزت کرو ہمارا ہندو بھائی بڑی عزت کرتا ہے ابھی دیکھیں بھائی جی مسلمانوں کا باگ بہتر مہینہ آ رہا ہے رم جانوں کا سارے ہندو بھائی کھوز ہے اور ہماری بھائی صاحب کی لینگوز سے ہماری لینگوز سے یقیب سیم ہے چاہے تو یہ علی گرہ کہوں یا یا ٹاکو میں بدایوں کہوں سنیے 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 اید پہ جائیسے گمی ہوتی ہے نا تو گمی کی جائیسے اپنے لوگ خولی کی گمی گمی کی ہولی ہوتی ہے تو یہ لوگ ہمارے ہاں آتے ہیں خولی ملنے ہم اید پہ جمع لے جاتے ہیں ہمارے گرام میں ہمارے یہاں بیوپی میں نہیں رہے ہوئے بھائیہ کہ بھائیہ نے جو کہا وہ میں بتایا بھائیہ جی میں برحم مڑو کے گھاؤں کا ہوں بھائیہ جی میں سوروں کا ہوں ہم ان کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے جب تک اس نان نہ کر لیں ہاں جی یہ سے کہوں کہوں راہول گاندی وہ کیا بولنا چاہ ہو گیا بھائیہ جی یہ پپو ہے بھائیہ جو سائیڈ میں بیٹھے رو دیس آگے بڑھ رہا اسے بڑھنے دیجئے آپ لوگ یہ سارے بیاغڑ بلے گھٹے ہو رہے تم سے کچھ نہیں ہونے کیونکہ تم نے کچھ نہیں کرا بھارت میں آج ہو رہا بہترین ہو رہا سب کچھ بڑھیا ہو رہا ہے آپ کو بہتری نہیں چاہیے بہتری نہیں چاہیے بہتری نہیں چاہیے بہت 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 ایک چیز بولنا چاہوں گا بھائی کے لئے کہ بھائی نے بولا کہ آج ہندوستان ہندو راشت بن جائے گا ٹھیک ہے اور بہت اچھا ہوگا اسی چیز پر بولوں گا آج بیدیسری آتے ہیں آکر ہندو بن جاتے ہیں رام رام جبتے سارے بھکتی میں رنگ جاتے ہیں اور کچھوں تپسیا کیا ہوتی ہے سادو سا تم بن کر دیکھو اور سانتک کتنی ملتی ہے اوم نام تم جب کر دیکھو اور دھرا 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 جس پر گھوم رہی ہے اسی کے تو ہم کیندر بندو ہے اور کوگر بسے ہم ہندو ہیں ہم ہندو ہیں اور میں ساتون بیت کھا تھا بھائی صاحب نے بھائی صاحب پا تھوڑی سی سانس پھولی اور دیکھیں بھائی اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں وہ مست نہیں ہوگا تو کیا ہو اس سے کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے اچھے سے رہ رہا ہے کوئی دکت نہیں ہے میں نے بھی مائن میں یہی ہے کہ بھائی اچھا ایک اور سوار یہاں پہ اٹھتا ہے بھائی اگر ہندو راشترا بنتا ہے تو بننا چاہیے بھائی صاحب اور پتہ ہے جو پاک پاک تھے انہوں پہلے سے ہی کل گئے بھائی صحیح بات ہے ہم نے پاکستان بنا لیا اب باکی کا جو ہے وہ ہندوستان ہے اچھا ایک اور بھی چیز ہے نا بھائی صاحب اکسٹوے لوگ ہیں نا وہ بولتے ہیں کہ ہندو کوئی دھرم نہیں ہے تو یہ جو یہ سمندر کی وجہ سے ہندوستان تو یہ اس وجہ سے یا سندو سے ہندو رکھا گیا ہے نا تو بات یہ ہے کہ جو دھرم کا اصل نام ہے اکثر بولتے ہیں بھائی کہ سناتن ہے سناتن دھرم ہوتے ہیں تو یہاں پھر وہ ہندو ورڈ کا یوز کرنا بہتر ہوگا اگر کاؤں کو ہندو راشترا بنتا ہے تو سناتر پان ہو رہا ہے سناتن راشترا ہوگا یا پھر ہندو راشترا ہوگا وہ بھی ضرور پتہ ہے یہ کمنٹ سیکشن میں چونکہ اکسٹر جو ہے نا جب کسی کوئی لوگ اسیسار کو دینا چاہے ہیں اگر مذہب پسر سامنے لگا ہے یہ کسی گورو کا دیا ہوا ہے ہندو ورڈ تو گورو کا دیا ہوا ہے ہاں تو اصل ورڈ تو ہے سناتن جی تو بکسر بھائی تو کسی کو بولتا ہے تو وہ کوئی بولتا ہے کہ ہم سناتن ہی ہیں تو وہ اسیسار تو دیں گا جاتا ہے پھر سناتن دھرم کے نام سے راشترا سناتن راشترا یا اس طرح جارگی کوئی نام ہو تو باقی بھائی یہ بات ہے کہ جو بندہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بول چکا ہوں جو بندہ ہندوستان میں رہتا ہے صاحب زہر ہے کہ مجورٹی میں ہندو ہی ہیں اور جو ایک دوسرے کے رلیجن کی ریسپیکٹ کرتا ہے اب دیکھ لو بہت جائے شریرام کے نرل گھر اس کو کوئی تکلیم نہیں ہوئی بھائی صاحب وہ تو مطلب دو الگ اقائد دو الگ مذہبوں سے ہے نا ہم ہمارے گاؤں میں بھائی صاحب ہمارے بھائی ہیں نا ان کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے تو وہ ہماری نہیں کریں گے بات علیتی ہے بھائی جی ایک ہی مذہب ایک ہی قوم جب ہم اس کو عزت نہیں دیں گے تو وہ ہمیں تھوڑی نہ عزت دیں گے ہم نفرت سے دیکھیں گے تو وہ بھی نفرت سے دیکھیں گے اور ایک نا قارسیوں نے کناتے ہیں ان کی جو اے جو انہوں نے فیل کیا نا کہ جو بی جی پی کیانے سے ہوا ہے وہ یہ کہ اے اور اس پہ جھوڑکا ہوں سہاں ہمیں بولا سب تو ہوا ہے ہماری بھی آنکھوں کا سامنے ہماری بھی آنکھوں کا سامنے ہماری ہے کہاں سے کہاں چلا گیا ہماری بیاں کو کانٹریوں میں بھائی صاحب رسپیکٹ بنے گا ہماری بیشہ مہنے ہوں ہیں بھائی مانتے ہیں ہماری بھائی 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 پاکھ پاکھ والے کہاں گئے پاکستانوالوں نے اتنی ایڈیا نے کی ترکی کیا ہوں گے وہ بھی تو 57 کہاں تھے ایوپ میں رہتے ہیں 57 کنٹری کہاں تھے اس وقت جب انڈیا ہیپ کر رہا تھا وہ بھی گئے ہیں یہاں گئے ہیں لیکن اسی صاحب سے تو نہیں اسی صاحب سے تو نہیں اسی صاحب سے بیچے ہیں لوگوں کو کہنا تو یہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان بھی گیا ہے تو وہ ہیپ بھی تو دیکھنا کہ کسی صاحب سے کیے بھائی صاحب جو چیز کو ساکتا ہے اسرائی میں اسرائی میں اسرائی میں اس نے کتنی ہیپ کی سب سے پہلے سے ساکتا ہے فرانس اسرائی میں انڈیا تو یہ بھائی جو چتنے جو کہا ہے وہ اس نے ہیپ کی ہے اور باقی یہ بات ہے کہ ایوپی میں کرائیم تو بھائی کنٹرول ہوا ہے کافیاتھ تک مکمبل طور پر ختم بلکل نہیں بول سکتے کیونکہ کچھ نہ کچھ آئے دنے خبر ہاتی رہتی ہے ریپ کیس ہو گیا مرک کیس ہو گیا کچھ نہ کچھ نہ پہلے سے تو مطلب بہت ہی کام ہو گیا اب پہلے سے بہت کم ہو گیا اب سو میں سے اگر راپے نہیں جائے کتنی لڑکیوں کی راپے نہیں تو اسی پرسنٹ کام ہو جائے تو یہ تھوڑی سی بات بھی نہیں ہے کتنی لڑکیاں بہت رہی ہوتی ہیں کہ بھائی پہلے ہم رات کو نکل نہیں سکتی تو رات کو بھی کام پہ جا سکتی تو یہ جو جب کسی بھی علاقے میں سیکیورٹی ہوگی ساب زہر ہے جہاں پر زیادہ بڑے بڑے ڈاؤن تھے وہاں پہ بتا کو نہیں ہوتی تھی کوئی انویسٹمنٹ نہیں آتی تھی بزنیس نہیں چلتے تھے کوئی دردہ نہیں آتی اور پاپوریشن کے ساتھ ایڈیا کا سب سے بڑا سٹیٹ بھی یوپی ہے ٹھیک ہے اور بھائی صاحب قرابیاں تو وہاں پر تھی صحیح اور یہ جو ایک اور بات بھو رہے کہ کسی بھال کی جب بات آئے کہ فرید یہ بانٹتا ہے تو بھائی صاحب اگر موڈی جی کی گورنمنٹ بھی تو لوگوں کو فری راشن دے رہی تھا اس کے اوپر بندہ بھولے گی یہ تو پھر دو لے رہے ہیں دو لے رہے ہیں یہ بھی تو فری ہے دے رہے ہیں پھر یہ بھی تو مرڈر ہیں گورنمنٹ کے اوپر حالانکہ اس کو اگر فری ملے تو وہ ٹھیک ہے اب ایسا تو نہیں کہ ایک بندہ جو وہ بیڑلو کلاس ہے یا اچھی پوشٹ پہ ہے وہ بھی فری راشن دے رہے ہیں وہ جو اسوی ہیکتار ہے اس کے ساتھ جاتی ہو وہ گورنمنٹ پہ بڑڈن ہے بھائی صاحب جو جو ایک لیبل ہر چیز کا بھائی ڈیٹر وہ اندین گورنمنٹ کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس ڈیٹر ہے کمال ڈیٹر سیسٹم اچھا بھائی ہمارے پاس وہ چیز نہیں کمال کی کہ پتہ لگ سکے کہ ہمارے پاس کتنے گریب ہیں یا کتنے میڈل کلاس میڈل کلاس وہ کوئی ایسا ان کے پاس ڈیٹر نہیں یا تو صرف ایسا ہی مارت لہن مار تو گریب ہی ہیں ہم کیونکہ چند ایک لوگ یہ میر ہیں اور بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راشن کارٹ جو بنا وہ تو وہ اس پہ ہر بندہ لے سکتا رہے ہیں نہیں کہنے کا مطلب آپ پتہ ہے کہا بھائی صاحب دیرے دیرے جس طرح آ رہے ہیں میں تھوڑا سو سمجھ رہا ہوں کہ یہ راہول گاندھی جی کی بھی خدمات تھوڑی سی سامنے لہ رہے ہیں کہ ان کے دور میں جو بری ہوا تو وہ برندن ہوا اور موڈی جو دے رہے ہیں وہ اچھا راہول گاندھی پرائیم میسٹر بھی بنا ہی نہیں لیکن یہ پریر آشن کی پارٹی کا دور گزرائی دور گزرائی آستے چل رہا ہے پریر آشن جو ہے چاوال آور گے یہ تو کافی سالوں سے چل رہا ہے اور یہ بھائی اچھا ہے آج اور کچھ اگر کسی کو نوکری روزگار نہیں ملتا کم از کم وہ رات کو کھانا تو کھا کے سو سکتا ہے نا یہی بڑی پاکستان کے حالت اب ایسی ہے کہ کہیں بندے ہو سکتا ہے رات کو بھکے بھی کھستے ہو سکتا ہے بھائی صاحب ہو سکتا ہے تو اس کے اس معاملے میں گورنمنٹ کو کوسنا چاہیے کہ جو فرید چیزیں جو ڈیزرور کرے کرتے ہیں ان کو ملیں تو کوئی بوری بات نہیں کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں جن کے پاس بلین بلین پیس بلین کے ساپ پیس بلین کے ساپ پیس بلین کے ساپ پیس اگر ان سے تھوڑا سا حصہ لے کہ گریبوں کا پیل بھر جائے تو وہ کون کی بری 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 اچھا لگا ساہی بھر دے کے اور بھائی صاحب کا جذبہ دے کے ان قسم سے اچھا لگا مجھے مسلم ہونے کے ناتے میں بولوں کہ بھائی بھائی جس بھائی بھائی چارے کے ساتھ رہیں بلجول کے رہیں تب بہی ترقی کریں گے یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے لڑائی جگرہ جہاں پر نہیں ہوگا بھائی دوسرے کی ٹانگے کھنچیں گے تو بھائی ترقی کہاں سے ہوگا نفرت بھائی 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 دوبائی انہوں نے مندر بنوا دیا دوبائی میں بنا ہے دیکھیں نا یہ انڈیا کا نام امریکہ میں بھی ہے ایسی پوری دنیا میں ہی ہے ایسی تو بھائی اتنی زیادہ پاپولیشن ہے پوری دنیا میں انڈیا کے لوگ پھلے ہوئے ہیں تو اچھا لگا دیکھیں بھائی پاکستان میں بھی ہے اور توڑ بھی دی ہے یہ بھی وہ دنگے مساد مسادی لوگ کوئے گھنبی ہے بھائی صاحب تعلیم دونوں عطا سے بجتی ہے ایک آسے تعلیم ممکن نہیں اگر ہندو مسلم ملکے رہیں گے بھائی صاحب مراج رکھی بھی کریں گے اور نقصان بھی کسی کا نہیں کسی کا بھائی تو ٹھیک ہے بھائی اکثر بھائی بھولتا ہے کہ مسلمان مجورٹی میں ہوتے وہاں پہ یہ ہندو کو جینے بھی نہیں دیتے تو اس بات میں میں ان کو برائی بھائی کہتے ہیں وہ غلط غلط کرتے ہیں یہ تو پھر طاقت کا غلط پیدا اٹھانے والی بات ہو گئی اور لاسٹ میں بھائی صاحب پپو نہیں کہنا تھا وہ خود تو کہہ لیتا ہے آپ نے نہیں کہنا تھا راول جی کو کہ وہ پپو ہے تارک جی کا دل ڈوڑ دیا راول گاندی کہی ریوال کو جو مردی بھائی مجھے کوئی فرق نہیں راول گاندی تو I love you ٹھیک ہے بھائی ملتے نہیں بھائی اکسات اب تک لئے اجازت دے اللہ اللہ